یہ ہے آر جی میڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ابھی ابھی خبر تحقیقات حقیقت مولانا مدنی نے کہا کہ تبلیگی جماعت کو لے کر جس طرح سے میڈیا کے ایک دھڑے نے دیش کے ساماجکتانے بانے اور بھائیچارے کو نشٹ کرنے کا پریاس کیا تھا یہ ہے فیصلہ ان کے مو پر ایک تماشا ہے اور آشا ہے کہ وہ حدالت کے اس فیصلے سے سیکھ لیں گے اور گاندی کے دیش میں شطرتہ کے جگہ پیار اور محبت کو بڑھانے کا پریاس کریں گے دیکھئے جمعیت کے عدیقش مولانا مدنی نے کہا کہ باور کرانا ہے کہ تبلیگی جماعت ایک مذہبی جماعت ہے اور وہی گویا کہ اس مرض کو باہر سے لے کر کے آئی ہے ہم نے اس سلسلے کے اندر سروے کیا تھا اور ہم نے ہی کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ سولہ سترہ سو لوگوں کے اندر صرف تریسٹھ چونسٹھ آدمی ہیں اسے تھے کہ جو پوزیٹیو نکلے تھے اور وہ بھی بعد میں نگیٹیو ہو گئے تھے لیکن میڈیا نے اس کو اس طرح پیش کیا کہ جیسے یہ سب کے سب بیمار ہیں اور بیماری کو ملک کے اندر لانے والے ہیں کل کے اس فیصلے نے ججوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کو تو آپ نفرت کی بنیاد کے اوپر بڑی کا بکرہ بنایا گیا تھا ونہا یہ بیماری کو ملک کے اندر لانے والے نہیں تھے اس کا مطلب بہت کھلا ہوا یہ نکلا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ لوگ غلط تھے اور ان کے دل کے اندر مسلمانوں سے نفرت تھی اور اسی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہائی کوٹ کے مہاراستر کے ہائی کوٹ کے ججوں نے تیل کا تیل اور پانی کا پانی صاف کر دیا اور ان کی میڈیا کی اور وہ گورنمنٹ کے شعبے جو میڈیا کی اس کارستانی کے اوپر خاموچ بیٹھے رہے بالفاظ دیگر ان کی تائید کرتے رہے ان کی اصلی چہرے کو واضح کر دیا کہ یہ صرف میڈیا کا اپنا کھیل نہیں تھا بلکہ گورنمنٹ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر شریک تھی آج یہ بات کھل گئی کہ یہ لوگ بلکل دوش نہیں ہے ان کے اندر اور یہ بلکل صاف اور ستری چیز ہے ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی جرم آئید نہیں ہوتا اور ان کو بلی کر دیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اس چیز کو بھی پیش کیا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیئے تھا یہ چیز بہت اچھی ہے جس چیز کو انہوں نے پیش کیا ہے ہمارے ماننے کی چیز یہ ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم مہمان کی اس حیثیت کو کبھی بھولتے نہیں ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کے ایمان کے کمال کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کا اکرام اور احترام کرے یہ نہیں فرمایا کہ کھانا کھلائے بلکہ احترام کرے پھر یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان مہمان کا احترام کرے ایک عام چیز ہے چاہے وہ مہمان ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو چاہے یہودی ہو چاہے سکھ ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو لیکن اگر وہ تمہارے گھر میں مہمان ہے تو تم اس کا احترام اور اکرام کرو کھانا کھلانا بھی اس کا ایک شعبہ ہے کھانا بھی کھلاو پانی بھی بلاو اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دو اس کا احترام کرو اس سے نرم باتیں کرو اس کے اوپر الزام نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ اپنے مذہب کے بھی ماننے والے نہیں ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ مذہب کے اندر ہمارے مہمان تو بھگوان جیسی ہے حیثیت رکھتا ہے ان لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کے غدار لوگ ہیں انہوں نے اپنے مذہب کا بھی خیال نہیں کیا ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ ملک کے اندر ان حالات کے اندر بھی ایسے لوگ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں جو آپس میں پیار و محبت کرنا چاہتے ہیں اور ظلم و ضدتی سے پاک رکھنا چاہتے ہیں ماحول کو ہمارے پاس تو الفاظ رہی ہیں جس سے ان حضرات کا شکریہ آدھا کریں کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے پیش کر دیا میڈیا کیسے دکھلائے گی ہمیشہ سے ہم تو جانتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا نام آتا ہے اور اس کو دہشتگرد بتانا ہوتا ہے تو ساری میڈیا ایک زبان ہو جاتی ہے اور جب عدالت سے اس کو بالکل نردوش بنا کر کے اس کو سامنے لائے جاتا ہے تو اس و سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں کوئی بھی نام نہیں لیتا ہے یہ تو اس ذہن اس خراب ذہن کی بات ہے کہ جن کو مسلمانوں سے نفرت ہے اور وہ مسلمانوں کو کنارے لگا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں سہارنپور چھٹملپور میں بجلی ویبھاگ کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے سیڈ ڈاؤن لے کر تار ٹھیک کرنے کھمبے پر چڑھا سہایاک لائن مین کی کرنٹ لگنے سے جل کر مکے پر ہی مرتی ہو گئی جانکاری کے انسار سوچنا یہ پرابت ہوئی ہے کہ لائن مین نے پہلے فون کا سیڈ ڈاؤن لیا تھا اس کے بعد تار ٹھیک کرنے کھمبے پر چڑھا کچھ سمیں بعد اچانک تار میں کرنٹ دورنے لگا جس میں لائن مین جھلز گیا جس کے بعد آس پاس میں جب گرامینوں نے یہ منظر دیکھا تو ہاہاکار منچ گیا اور لوگ ادھر ادھر آواز لگاتے دورنیاں لگے کافی مشکت کے بعد لائن بند کرا کر گرامینوں نے ریہ ست کو کھمبے سے نیچے اتارا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ریہ ست دمت اور چکا تھا سوچنا پر پہنچی پولیس نے شو کو نیچے اتروایا شو کبز یہ ملے کر پی ایم کے لیے بھیج دیا ہے لیکن ودھوت ویبھا کی لاپروہی صاف نظر آ رہی ہے کہ سوچنا دینے کے بعد بھی کوئی بھی ادھیکاری موقع پر نہیں پہنچا لائن مین اپنے پیچھے چار ننہے بچے چھوڑ گیا پریجنوں کو جیسے ہی پتی چلا تو گھر میں کوہرام مج گیا اور پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے ننوٹتہ سہارنپور ٹکرول نیواسی ویکتی کے گولی مارے جانے کا ماملہ زلہ اسپتال میں ویکتی کی موت پریجنوں میں مٹا کوہرام سوٹروں کی مانے تو چکت سکو کے انسار اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا ویکتی میں ڈوکٹر پرمود گمار ای ایم او ایسپیڈی ہسپیٹل سہارنپور ابھی ایک ویکتیا ہے ہمارے پاس میں صدر راج نام کا ایک مریض آیا ہے جس کے لگو گمار پینتالیس سال ہے ٹکرول سے جس کو جہاں جب ہمارے پاس لے کے آیا گیا ہے اس کو یہ مرد تھا اور جو گنسوٹ ہے گنسوٹ کے اس کی جو اسکل ہے وہ کھلی بھی تھی ساری میمبرین میمبرین سب جہاں پڑ گئی تھی تو اس کو برو ڈیڈی لے کے آیا گیا ہے ہمارے پاس میں لگو ساڑھے ساتھ بجے اسپاس یہ ننوٹتہ تھانے کا ہے وہ ننوٹتہ سے اس کو سی ایسی سے لکھایا گیا ہے ان کے بیٹے کے دوبارے ان کو لائے گیا ہے ہمارے پاس پہنچا اس تیم تک یہ مرد تھے گڑھ ہو چکے تھے یہ جو ہے کھوپڑی کے اندر لگی تھی ادھر میں رائٹ سیڈ میں تو گولی نے جو ہے اس کو اسکل کوئی پورا بریک کر دیا اور یہ کھولی بھی تھی کھوپڑی اس کو ڈیڈھ تھے آج شام کو ساڑھے چھے بجے کری تھانہ نانوٹا چھتر کے ٹکرول گاؤں کے اندر سدھ راج سنوو ویر دونگوکتی نے شم کو گولی مار کر آتمتہ کر لیتی ڈیڈ بوڑی کو مورچری میں رکھوا دیا گیا ہے اور اس کے سمبند میں آگے کی ویدانی کاروئے کی جاری گیا ہے موسیقی